اسلام علیکم ہیلو انڈ ویلکم محمد اکبال خان ایڈوکیٹ فرام اکبال انڈیش اللہ سرویسز آج کا جو ہمارا لیگل ایکچر ہے وہ ہے توشہ خانہ نیولا دوہزر چوبیس نیا قانون جو توشہ خانہ کے حوالے سے نیا قانون بنا ہے اس حوالے سے آج کا ہم نے لیگل ایکچر ترتیب دیا ہے توشہ خانہ یعنی وہ جو گورنمنٹ کے افسران جو ہے ان کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ جو ہے توشہ خانہ میں ان کو گورنمنٹ کا اکدار ہے توشہ خانہ ماں جمع کرانا پڑتا ہے یہ جو نیا لہا ہے اس میں کہا امنمنٹ کی گئی ہے دوہزر چوبیس کے امنمنٹ ہے چودہ چار دوہزر چوبیس کو یہ قانون لاغو ہوا ہے اسمبلی نے پاس کر لیا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے اس پر سائن کرنے کے بعد یہ لا بن گیا ہے ایکٹ بن گیا قانون بن گیا ہے جو کہ توشہ خانہ منیجمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ دوہزر چوبیس کہلاتا ہے اب اس میں انڈر سیکشن اس کا تین جو سیکشن ہے وہ ایکسپٹنس اف دا گفٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انڈ ڈیپوزٹ اندتوشہ خانہ کے جو بھی گورنمنٹ کا بندہ ہے صدر ہے وزیر اعظام ہے منسٹر ہے یا کوئی بھی سینیٹر چیئرمین ہے جو بھی باہر جاتے ہیں تو ان کو جو گفٹ ملتے ہیں تو وہ گفٹ جو ہے جو جو گفٹ ملتے ہیں سیکشن تھری اس کا کہتا ہے ایمنمنٹ ہو کے جو نیا قانون ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی گفٹ ملتے ہیں وہ آپ کو تیس دن کے اندر اندر توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوں گے اور اگر آپ نہیں کراتے تو اس پر سیکشن فائیو لاگ وہ ہوتا ہے سیکشن فائیو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جمع نہیں کرایا تو آپ پر جرمانہ ہوگا اور اس گفٹ کی مارکیٹ ویلیو پر جو پانچ گناہ اس پر جو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا اور اگر گورنمنٹ ملازم کی صورت میں اس کے خلاف ڈپارڈمنٹ اور کاروائی بھی کی جائے گی اب اسی طریقے سے سیکشن سیون جو چیز چیز ہم سیکشن بتا رہے سیکشن سیون یہ کہتا ہے گفٹ کو گورنمنٹ جو بھی گفٹ جمع ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اوپن آکشن کرے گی اور اوپن آکشن کے ذریعے ان گفٹ کو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیچا کرے گی اور اکم پاکستان میں جو پس باندہ علاقے ہیں وہ اور خاص کر خواتین کی ایڈوکیشن پر جو ہے وہ خرچ کی جائیں گے جو بیک ورڈ پاکستان کے علاقے وہاں خواتین کی تعلیم پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا جو توشہ خانہ کے گفٹ ہوں گے ان کو آکشن کر کے یہ نیا قانون تھا اس کے چیزیں جو سیکشن تھے وہ آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے ساتھ اجازت پر پھر مریں گے ہوا نائز دے اللہ حافظ